السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب کیسے ہیں اور ٹھیک ہیں اگر 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 آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ٹیسٹنگ آف آف آفز کا بقاعدہ آغاز ہے اس میں جو پچھنا لیکچر تھا اس میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی ان کو ذرا ہم ریکال کر لیتے ہیں دو چار منٹ میں اور اس کے بعد ہم آگے اپنے لیکچر پہ چلتے ہیں جو مہاراج کا لیکچر ہے لاس لیکچر میں ہم نے کچھ بیسکس پڑھے تھے ہائپوٹسز کے حوالے سے کہ اس کی بیسکس کیا ہائپوٹسز کیا ہوتی ہے اور نال اور آلٹرنیٹیف ہائپوٹسز کیا ہوتی ہے تو اس کو ریکال کر لیتے ہیں ہائپوٹسز ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بہت پاپولیشن پرامیٹر جس کو ہم نے سامپل کے ڈیٹا کی مدد سے ایک سٹیٹسکل پروسس اڈاپٹ کرتے ہوئے جس کو ہم نے اس کی ٹرث یا اس کی فالس ہونے کو ٹیسٹ کرنا ہوتے ہیں تو وہ ہوتی ہے ہائپوٹسز اس کے بعد اس کے اندر ایک نال آئپوٹسز اور آلٹرنیٹیف آئپوٹسز ہوتی ہے نال آئپوٹسز وہ ہے جس کے اوپر ازمشن ہوتی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہی ٹھیک ہے اور اسی کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور جب تک وہ اس کی ریجیکشن ہی ہو جاتی ہم اس کو ٹھو مان کے چلتے ہیں ٹیسٹ کرنا ہوتے ہیں اور آلٹرنیٹیف آئپوٹسز اس کے اگینسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو لٹا آئپوٹسز ہوتی ہے اس کے بعد جو آئپوٹسز ہیں اس کے اندر آپ کو پھر میں نے بتایا تھا کہ جو ایچ نوٹ ہے اس کے اندر آپ کو پاسا پوٹیبیاٹس گرہ یککول ٹو گریٹر اور ایکول ٹو لیس کے ایکوان ٹو یہ اہم طور پر سیمبلز نظر آئیں گے اور اگر ایچ ی من میں آپ جائیں گے تو ایک مسلوس کو مان کھونٹ نہ ٹوٹو گریٹر GORDON cui ٹوچ dec یکل ٹو کی جب آپ کو greater یا less بھی مل سکتا ہے وہ جب question آئے گا تو ہم اسے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ basic hypothesis ہوگی ہیں اس کی null اور alternative hypothesis اس کے بعد ہماری hypothesis جو types ہیں اس کے اندر ایک simple اور composite hypothesis کا کیا تھا کہ simple یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارا جو just distribution سے related ہماری question اگر اس کے سارے parameters clearly وہ بتا دے with equal to sign تو وہ hypothesis ہمارے لیے simple hypothesis بن جائے گی اور اگر اس میں کوئی greater یا less کا symbol دے تو ہم ایک value پہ رک نہیں سکتے lot of values آپ کے mind میں آتی ہیں due to greater than or less than symbol کی وجہ سے تو وہ composite hypothesis ہوگی type 1 اور type 2 error ہم نے پڑا تھا جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہمیں ٹھیک چیز کو غلط کہیں گے تو یہ بھی یہ غلطی ہے اور یہ غلط کو ٹھیک کہیں گے تو یہ بھی یہ غلطی ہے اگر ٹھیک کو ٹھیک کہیں تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے اور غلط کو غلط کہنا یہ بھی کوئی غلطی نہیں ہے یہ جو دو طرح کی غلطیاں ہم نے دیکھی کہ ٹھیک کو غلط کہنا that is type 1 error اور غلط کو ٹھیک کہنا ٹائپ ٹو ایرر اور اسے لیٹڈ ہم نے ایک ایگزیمکل اور ایک ٹیبل بھی دیکھا تھا وہ جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں ایک عدالت یا پولیس ایک بندے کو کیپچر کرتی ہے اور وہ اس شرط پہ کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے اور عدالت میں جب اسے لے کے جاتے ہیں تو جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس کو ملزم کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو پکڑا گیا ہے وہ اصل میں اس نے جرم نہ کیا لیکن اس پہ یہ مجرم ہے کہ ٹھیک کو غلط کہا گیا اور اگر ایک دوسرا بندہ جو مجرم ہے اور اسے بعد میں فیصلے کے مطابق چھوڑ گیا جائے تو غلط کو ٹھیک کہا گیا تو ٹیسٹنگ کے پروسیجر میں ہم ٹائپ ون ایرر کی پروبیبلٹی لے کے چلتے ہیں جس کو الفہ بھی بولتے ہیں لیول آف سگنیفنس بھی بولتے ہیں تو ٹائپ 2 ایرر کی پروبیلٹی that will be discussed in پاور اپ ٹیسٹ ٹاپک جو پاور اپ ٹیسٹ ٹاپک آئے گا اس کے اندر یہ پروبیلٹی ڈسکس ہوگی اس کے بعد ہم نے سٹیپس پڑے تھے کہ پانچ سٹیپس ہوتے ہیں جس نے الا ہیپاٹسیز فرمولیشن آف ہیپاٹسیز ہوتی ہے اس نے ہم ایچ ناٹ اور ایچ من بناتے ہیں پھر ہم نے پڑا تھا لیول آف سگنیفکنس کیا ہوتا ہے اور وہ لیول آف سگنیفکنس کی نوٹیشن الفہ ہوتی ہے اس کی ویلیو ہم فائیپ پرسنٹ رکھتے ہیں عام طور پر جیسا کوسن ہو اس حساب سے ہم ویلیو اس میں پڑتے ہیں پھر ٹیسٹ ٹیسٹک ہم نے دیکھا تھا اس میں ایک فرمولا لگے گا اور فرمولے کے تحت کیلکولیٹیڈ ویلیو آئے گی پھر اس کے بعد ایک اگلا سٹیپ ہوتا ہے کرٹیکل جن کا جس کے اندر ہم ٹیبل سے ویلیو لے کے ہم ٹیبل سے ویلیو لے کے اس ویلیو کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کے بعد آخری سٹیپ میں کیلکولیٹر ورسس ٹیبلیٹر کی کمپیرزن سے ہم دیسیاں دیتے ہیں کہ ہماری ایس نوٹ ایک سیپٹ آئی ایس جیٹ تو یہ وہ پچھنے لیکچر کا ایک شور سا ڈسکرپشن تھی اب ہم آتے ہیں جو ہمارا موجودہ لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے جو اثر میں پڑھنا ہے وہ ہے ٹیسٹنگ آئے پارسس پار وان مینگ اگر ہم تھوڑا بیک پہ جائیں جب ہم نے سامپلنگ پڑی تھی جب ہم نے سامپلنگ پڑی تھی تو ہم نے وان مینگ کی سامپلنگ کی اندر کچھ ویریفکیشنز کی تھی ٹھیک ہے جی اور وہ وان مینگ کی سامپلنگ کی وہ جو ویریفکیشنز تھی وہ اگر میں یہاں سے آپ کو اس کی فائل دفع کروں یس یہ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو یہ وہ ویریفکیشنز تھی جو ہم نے اس ٹائم پہ سامپلنگ کے اندر رہتے ہوئے وان مینگ کی لئے پڑھی تھی تو آج یہی ویریفکیشنز یوز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سامنے فارمولے آئیں گے جو ہم وان مینگ کی ٹیسٹنگ میں یوز کریں گے اب اس کو ٹیسٹنگ کا قسون کرتے وقت ہم نے سب سے پہلے ایک قسون کو پڑھتے ہوئے کچھ باتوں کا خیار رکھنا ہے وہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری ترقیب یہ ہوگی کہ جب ہم نے کوئسن پڑھنا ہے تو پہلے ہمیں یہ پتا چلے پڑھتے ہوئے کہ یہ سوال ٹیسٹنگ کا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ سوال اسٹیمیشن کا اور ہم اس پر ٹیسٹنگ کر جائیں اور سوال اسٹیمیشن کا اور ہم اس پر اسٹیمیشن کر جائیں اور تیسی صورت یہ ہے کہ سوال ہو اور ہم کچھ بھی نہ کریں تو یہ سب سے زیادہ خطرناک سیچویشن ہے خیر اب جب بھی ہم اس کا ٹیسٹنگ کا کوئسن پڑھیں گے تو ہم نے سب سے پہلے کوئسن کے اندر یہ تلاش کرنا ہے کہ جو کوئسن ہے وان مین کی ٹیسٹنگ کا کوئسن ہے اس کے اندر پاپولیشن کا جو سٹینڈرڈ ایویشن ہے یا بیڈیانس ہے سگما نوٹیشن ہوتی ہے پاپولیشن سٹینڈ ایویشن کی اور سگما اس کے انوٹیشن ہوتی ہے پاپولیشن سٹینڈ ایویشن کی اب اگر ہمیں یہ دونوں چیزیں مطلب ظاہر ہے ایک ہی چیز نون ہوگی سگما نون ہے تو سکیر کر کے وانیویشن بنا لیں وانیویشن نون ہے تو سٹینڈ ایویشن بنا لیں اگر تو یہ نون ہے اور پھر آپ دوسرا اس پورے اس حصے میں اگر آپ دیکھیں یہ والا جو حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس حصے میں سوائے اس ایک کنڈیشن کے سگما یا سگما اس کے نون کے کوئی اور کنڈیشن ہے ہی نہیں اس کا مطلب سوائے جیسے ہی سگما یا سگما اس کے ہمیں مل جائے تو ہم نے فوراں ہمارے پاس جو فارمولا لگے گا وہ ہم یہ والا زیٹ کا فارمولا لگائیں گے یہ فارمولا ایکس بار مہنیس میو اور سگما انڈ روٹ ہے اور جو لیکچر ہمارا ریگولر سیشنز میں یہی لیکچر کچھ حد تک میں نے دیا تھا تو اس میں اس وقت میں نے آپ کو یہ فارمولا بنانے کا طریقہ بھی بتایا تھا تو وہ آپ ریکال کر لیجئے گا تو یہ اس طرح یہ فارمولا اس کیس میں لگے گا جس میں انڈ سامپل سائز ہوگا اور ایکس بار سامپل کا مین ہوگا اور پاپولیشن کا مین تو ہوتا ہے جس کو ٹیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم دیکھنے گے کہ اگر ہمارے کوسن میں سگما یا سگما سکوئر ان نون ہے یعنی ہمارے پاس یہ دوسرا کیس ہے یہ وقت اگر ہمارے پاس یہ کیس ہے تو اس صورت میں جیسے ہی سگما یا سگما سکوئر ان نون ہوگا تو ہم نے ان کی ویلی دیکھنی ہے وہ تھرٹی یا تھرٹی سے زیادہ ہونی چاہیے آپ کے لیول میں آپ کے لیول میں یہ چیزیں میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ تھرٹی یا تھرٹی سے زیادہ ہونی چاہیے اس صورت میں اس فارمولے میں اور اس فارمولے میں کیا فرمک پڑے گا سگما ریپلیس ہو جائے گا پاپولیشن کے سٹرنڈ ایویشن سے جس کا فرمولا یہ نیچے دیا ہوئے اور یہ وہی فرمولے ہیں یہ وہ فرمولے ہیں جو آپ نے ون ویڈینس کی سامپلنگ کرتے ہوئے یہ فرمولے دسکس کیے تھے اگر ڈیوائیڈ بائی این ہو تو یہ کیپٹل ایس پہ رہے ہیں اور اگر ڈیوائیڈ بائی ایس مال این ہو این مائنس وان ہو تو یہ سمال ایس پہ رہے ہیں سگما سکوئر ان نون ہو اور اگر ڈیوائیڈ بائی این ہو تو پھر بھی ہمارا زی ڈیس لگے گا اور فرمولا ہمارا یہ لگے گا اس کے پاس نیچے ہم آتے ہیں کہ اگر سگما سکوئرز بھی ان نون ہو اور ہمارے سگما سکوئرز بھی ان نون ہو اور ہمارے پاس این بھی لیس دن تھرٹی ہو تو اس صورت میں ہمارا فرمولا جو ہے وہ زی ڈ سے ہٹ کے ٹی پہ آجائے گا اور ہمارا کیس جو ہے وہ یہ کیس بن جائے گا اب اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اس میں ڈیوائیڈ بائی این مائنس وان ہے اور اس میں این ہے تو یہ تین کیسز آج ہم دیکھیں گے ایک ایک کوئسن بھی ہم دیکھیں گے اور پھر آپ کو بک سے میں بتاؤں گا کہ بک میں کون کون سے کوئسنز ہیں جو آپ نے اپنے طور پر ان کو کرنا ہے اور پھر ہم بعد میں ہم پر دسکشن رکھیں ٹھیک ہے جی سو ہم آتے ہیں نیچے ہمارے پاس ہے سب سے پہلے کیس وان ہے یہ جو کیس وان میں نے رکھا رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کیس وان میں سب سے پہلے ہمارا ظاہرہ فرمولہ یہ لگے گا اب آپ کو اس سن کو اس کنڈیشن کے مقابق پر کھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ہاں جی اس کی لیے ہماری جو ایکزامپل ہے وہ ہے سکسٹیم پانٹ فائیو جو پیج بانٹ فورٹی پہ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں یہ کہتا ہے ہے کہ ایک رنڈم سامپل ہم نے لیا ہے کسی کسی پاپولیشن سے جس میں سے پچیس ویلیوز کا سامپل ہم نے اٹھایا ہے اور اس پچیس ویلیوز نے ہمیں جو میین دیا ہے وہ میین دیا ہے پتہ یہ چلا کہ یہ میین جو ہے ان پچیس ویلیوز نے دیا اور یہ کسی پاپولیشن سے آئی ہے یہ 25 کا مین ہے اور یہ سامپل کا مین ہے بعض غلطی سٹونٹ یہ کرتے ہیں کہ گوھر نہیں کرتے اور جو مین آیا اس کو میو کہہ دیا یا میو والے مین کو ایکس پار کہہ دیا تو یہ وہ سے دیکھنا یہ سامپل کا مین ہے Can this sample be regarded as strong from a normal population with mean mu 80 and sigma 7 یہاں sigma تھا یہ correct کر لیجئے تو وہ کہتا ہے کہ کیا اس population کا mean 80 ہے یا نہیں تو اب یہ ہمارے پاس جو given چیزیں ہیں وہ یہ ہم نے given information لکھلی solution کے اندر اور اس کی پہلی hypothesis بنی وہ بنی mu equal to 80 کیونکہ یہاں پہ mu دیا ہوئے اور hypothesis ہمیشہ population parameter کی بنتی ہے بعض غلطی سٹونٹ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی x bar equal to 83 اور x bar not equal to 83 testing population parameter کی ہوتی ہے sample statistic کی نہیں ہوتی یہاں پہ جو بھی جو بھی یہاں پہ parameter جو آئیں گی وہ parameter آئیں گے اور ان کی values so mu equal to 80 آپ دیکھیں question میں mu is not equal to 80 تو دیا ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو simply equal to کا alert ہوتا ہے not equal to ٹھیک اور ہمیں پتا ہے کہ equal to کا sign h0 میں آتا ہے اور not equal to کا sign h1 میں آتا ہے اب اس not equal to set جیسے میں نے پیسے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب یہاں not equal to آئے تو bracket میں آپ نے true tilt test لکھ دینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ true tilt test کا question ہے یہ لکھنا ضرور ہی نہیں ہوتا لکھ لیں گے تو بہتر ہے تاکہ آپ کو یاد رہے تاکہ آگے value دیکھنے میں آپ کو problem نہ ہو دوسرہ step ہوتا ہے level of significance ٹھیک ہے جی اس میں ہم جب question میں mention نہ ہو تو اس میں ہم level of significance وہی 0.05 دوسرہ step وہی level of significance یہ وہی steps ہیں جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو slides کے اندر یہ بتایا تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہ formula لگے گا اور یہ formula لگانے کی وجہ کیا ہے یہ جو formula ہم لگا رہے ہیں کیوں کہ ہمارے پاس یہ sigma کی value جو ہے یہ known ہے ٹھیک ہے اور ہم نے decide کہا تھا کہ اگر sigma 9 ہو تو ہم نے n کو نہیں دیکھنا پر لگا ہے کیونکہ condition میں تو n کی condition ہے ہی نہیں اس پہلی condition اس بیس پہ ہمارا جو formula ہے وہ یہاں پہ یہ formula ہاں اس وجہ سے یہ formula اس کی وجہ سے پڑا ہے ٹھیک ہے جی formula لگا ہے آپ اس میں values put کر دیں x bar 83 یہ value ہے پڑ کرنی ہے اور mu کی value جائے وہ آپ کے پاس h0 سے یہاں پڑ ہوگی کیا رہے ہیں یہ mu کی value یہاں سے پڑ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی mu کی value h0 سے یہاں پڑ ہو رہی ہے اور x bar کی value یہ پڑ ہوئی ہے اور sigma کی value 7 ہے اچھا یہاں پہ ایک mistake عام طور پہ ہوتی ہے student کو یہاں پہ بعض دفعہ sigma square دیا ہوتا ہے یہاں اگر sigma square 49 ہوتا تو آپ کو چاہیے کہ اسی stage پہ اس کا ڈروپ لے اس کو 7 بنا لیں کیوں؟ کہ اگر sigma square 49 ہے تو آپ جلتی میں اس کو sigma square کو یہاں اٹھا کے نہ پھر آپ 7 کو جائے 49 پوٹ کر جائیں گے جو پھر غلطی ہو جائے گی تو بہتر ہے اسی stage پہ سگما بنا لیں اگر sigma بنا بنایا ہے تو it's okay نہیں تو انڈروپ لے کے سگما بنا لیں اور یہ sample size کی value 25 یہ نیچے یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے جناب؟ اوکے جب یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو solve کیا تو یہ two but one for answer آگیا پلاس میں نے خود جانبود کے ساتھ لکھا یہ جو پلاس آپ کو نظر آ رہا ہے حالانکہ پلاس نہ بھی لکھیں تو issue نہیں ہے تو پلاس اس لیے لکھا ہے کہ کہیں ہم مائنس لکھنا نہ بھول جائیں ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے پلاس لکھ لیا کریں تو نہ بھی لکھیں تو کوئی اس کا problem نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے ہمارا اگلا یہ ہمارے پاس یہ calculated value آگئی اسٹیج میں ٹھیک ہے جی؟ اب ہمارے پاس اگلا اسٹیپ ہے critical region critical region کیا چیز ہے؟ وہ region جس کے طرح میں h not reject ہوئی ہے اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ ہم یہاں لکھیں گے reject x not if یہ جو symbol ہے یہ symbol بہت important ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں greater اور equal to کا symbol آنا ہے ٹھیک ہے؟ یہ symbol آئے گا اس پلاس کی وجہ سے یہ symbol ہمیں ملے گا اگر ہماری calculated plus ہے تو ہم یہاں greater اور equal to کا symbol لگائیں اگر calculated negative ہے تو ہم یہاں less اور equal to کا symbol لگائیں بلکل simple ہے اس لئے میں نے یہاں symbol لگایا تھا تاکہ ہم اگلی بات explain ہو جائے ورنہ اگر plus نہ لگاتے تو شاید explain کرنے میں تھوڑی سی دکھت ہو جاتی اوکے؟ تو یہ plus کی وجہ سے greater اور equal to کا symbol minus کی وجہ سے less or equal to کا symbol تو یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا کہ calculated value table سے بڑی ہو گئی تو reject کریں گے ابھی کیا نہیں ہے reject نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے reject کریں گے اور اس میں یہ ہے کہ اب ظاہر ہے table value یہاں آئے گی اس کا sign نکلے گا پھر پتہ چلے گا نا کہ rejection acceptance کیا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ یہاں پہ ہم z کی table value لیں گے اب ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ table value 1.96 کہاں سے آئی ہے اس کے لئے آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو ایک statistical area table بھیجا ہوا تھا جو میں نے خود بنایا تھا آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ list ہے table کی اس وقت آپ z test جو ہے وہ perform کر رہے ہیں تو z test والے table میں ہم جائیں گے یہ تو area table and normal distribution جی آپ z test والے table میں جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا اس وقت آپ کا test کونس ہے آپ کے question کے اندر آپ کا جو test تھا وہ test تھا two tail test یہ دیکھیں یہ two tail test ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر یہاں پہ two tail والے column میں جانا ہے اور ادھر سے level of significance یہ alpha کے against یہ جو alpha ہے نا یہ یہ نیچے level of significance اور اوپر سے two tail ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے لے جانا ہے آپ نے یہاں سے یہ اور یہ two tail تو یہ آپ کی یہ وہ 1.96 value ہے جو آپ کی اس test sorry critical region کے اندر اب اس table کے اندر دیکھیں اس کے ساتھ کوئی plus کا sign نہیں لگا ہوا اور ہوگا بھی ہم نے plus یہاں پہ خود لگایا ہے تاکہ ہم اس chain کو اسی طریقے سے چلا سکیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ plus یہ greater equal to کا sign اور اس plus کی وجہ سے ہمیں یہ plus یہاں خود لگانا پڑا ہے ٹھیک ہوگئے جناب تو یہ calculated value آگئے اور یہ ہمارے پاس table values آگئے ٹھیک ہے جناب علی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے وہ جو بات یہ کی تھی نا اب اس کے بارے میں بات دوبارہ کرنی ہے یہاں ہم نے وہاں کہا تھا کہ اگر calculated table سے بڑی ہوئی تو reject کریں گے اب ہم نے جب values دیکھیں تو یہ واقع calculated value جو ہے یہ table value سے واقع بڑی ہے تو ہم یہاں لکھیں گے اب بقاعدہ لکھیں گے کہ جیسا کہ calculated value z کی وہ table value سے بڑی ہے تو اس وجہ سے ہم اور یہ اس کا ایک سمپل سے steps ہیں steps کو یہی پانچ steps ہیں یہ step آپ اب بھی کریں یا کبھی future میں کسی بھی level پہ جا کریں یہی پانچ steps ہوں گے جو آپ follow کریں گے خیال پہ کریں گے ہم اگلی example دیکھ لیتے ہیں یہ بھی simple وایسے example ہے итесь پر میں پڑھ دیتا ہوں test the hypothesis that the mean of the normal population with non-variance 70 is 31 ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ non-variance اس کا 70 ہے لیکن جو population کا جو mean ہے وہ اس کی value 31 ہے ٹھیک ہے اور if the sample of 13 values gave x bar 34 let the alternative hypothesis is greater than 31 یہ hypothesis وہ اس نے بنا کے خود دے دی ہے آپ 10% level of significance پہ یہ test کریں ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس جو question ہے اس میں solution ہے ہم لکھتے ہیں کہ given کیا کیا سب سے پہلے ہمارے پاس sample size جو ہے وہ 13 given ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو x bar ہے وہ 34 ہے اور mu کی value ہاں اب دیکھیں جو mu کی value 31 کے equal یہ تو ہمیں کہیں سے نہیں ملی ٹھیک ہے یہ ہمیں ویسے بظائر یہاں پر لکھی نہیں ہوئی لیکن اگر آپ بہت سے پڑھیں تو یہاں لکھا ہوئے the mean of normal population non-variance 70 is 31 یہ جو is 31 ہے اس کا مطلب یہ equal ہے یہ اس کی وجہ سے equal to 31 ہے ٹھیک ہوگا اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ باقی sigma اس پر یہ variance کی value 70 تھی جیسے میں نے کچھ پسنے قسم میں کہا تھا کہ اسی stage پہ اس کا under root لے کے آپ یہ standard deviation بنا لیں clear چیئے اب اس حساب سے ہم نے یہ جو equal to والا پارٹ ہے یہ ہمارے پاس یہ h not 1 گیا اور یہ جو greater کا پارٹ ہے یہ ہمارے پاس یہ یہاں سے اس نے alternative دی ہوئی تھی تو یہ ہمارے پاس h1 بن گیا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ equal to k کا ویسے simple contrast جو ہے وہ not equal لیکن کچھ questions میں equal to k against greater than b ہو سکتا ہے جیسے کہ اس question میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس level of significance 10% ہے یہ ہم نے لکھ دیا چونکہ sigma square ہمارے پاس یہ sigma non ہے وہی z والا فرمولہ جو ہم نے اس وقت discuss کیا تھا یہ فرمولہ اس میں ساری values business question کی طرح put کی 1.29 پلاس کا آگیا ٹھیک ہے جی پھر ہم نے لکھا reject is not if z calculated is greater than z table value یہ plus کی وجہ سے وہی greater or equal to کا سائن ہے اب table میں جائیں گے تو اب ہم نے تو یہ table کے اندر اب ہم نے two tail میں نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے one tail میں value کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب one tail کے اندر ہم جائیں گے یہ one tail test اور ہمارا جو alpha ہے وہ ہے 10% ٹھیک ہے جی 10% میں جو ہماری ملے ہے وہ 1.282 بنتی ہے یہ یہ وہی value آپ دیکھیں یہاں پہ 1.282 یہ value دیو یہ لکھا ہو ایسی value of z table at 10% level of significance along one tail test تو یہ اگر سے آپ کو دیکھ میں نے بتا دیا اور آخری پانچھون سٹیپ میں ہم نے دیکھا کہ calculated value table سے بڑی ہے تو ہم نے کہا کہ ہم نے 10% level of significance پہ reject کر گئی H0 کو جو یا ایسی accept ہو گیا اور conclude کیا ہے کہ جو population کا mean ہے وہ 31 سے بڑا ہے یہ ویلیس ٹھیک ہے جناب اوکے اس کے بعد ہم آتے ہیں اب اچھا یہ ہمارا جو case تھا یہ case 1 complete ہوا جس میں ہمیں sigma known تھا ٹھیک ہے جناب اوکے اب ہم آتے ہیں ہمارا جو next case ہے وہ case 2 کیا ہے کہ testing of bosses 1 mean new when sigma اور sigma square unknown but n's are greater or equal to 30 تو یہ ہمارے پاس اس کا یہ formula ہے جس میں capital s ھو ٹھیک ہے یہ میں نے دونوں cases کے question numbers وہ شامل بھی کر گئے ان کے book images لے وہ بھی شامل کر گئے اگر کسی کے پاس book نہ ہو تو اس کے لئے بھی آسانی ہو جائے ٹھیک ہے جناب اور وہ آپ book میں سے دیکھ بھی سکتے ہیں خیر اب example آتے ہیں page 141 16.8 example ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھیں کہ ہم پوپولیشن کا ویڈینس 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 انڈ ایویشن انڈ ایویشن انڈ ایویشن ہوگا اور ہم کوسن کو اسی طرح کریں گے صرف ایک فرق ہے کہ سکمہ کی جگہ سکتے ہیں خیر کوسن پڑھتے ہیں ہم the marks obtained by students are a large number of colleges are known to be normally distributed with mean 25 so mean جو ہے وہ کیا ہے mean اس کا 25 ہے اب اس پورے جملے میں وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی number of colleges ہیں ان کا mean normally distributed about 25 ہے that 's why یہ new کی value given میں آگئی گی یہ پوری population کی بات کر رہے ہے یہ یہ بھی ہو ہے اور random sample of 36 students 36 student کے marks کی average so that is x par with the strand division of 5 یہ sentence پورا sample کا چار رہا ہے sample کا strand division دے رہا ہے sample کے strand division کو capital s لکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس 30 سے جو ہے وہ ہمارے پاس sigma unknown ہے تو یہ ہمارے پاس sample size s آگیا ٹھیک ہے ساپس size 30 سے بڑا ہے اس لئے ہم capital s کو لکھیں گے اور یہ 5 اس کی value یہ یہ ہے 5 ویلیو ٹھیک ہے اور simply اب ہمیں ipos اس نے کوئی نہیں دی اس نے کہا صرف test کریں کہ mean 25 ہے تو mean 25 ہے اور اس ka alternative کے mean 25 نہیں ہے تو یہ دونوں ipos بن گئی total test ہو گیا level of significance ہو ہی صرف آپ کے پاس جو formula ہے z کا formula دوسرا لگ رہے کہ اس کا sigma کی بجائے یہ capital s use ہو رہے تمام values اس میں اس طرح put x bar put کیا new put کیا capital s put کیا sample size put کرنے پاس solve کیا تو plus 2 point 40 value آگی اس plus کی وجہ سے یہ greater or equal to symbol باقی steps ہوئی table سے z table دیکھنا ہے z test کر رہے تو z ka ہی table دیکھیں گے اس طرح table 1.96 آگیا اس value کو compare کیا تو یہ calculated value table سے بڑی ہے اس part میں دیکھیں ہم اس section میں تو according to that reject کر دی ہم نے conclude کیا کہ population کا mean 25 نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کی example 16.9 جو ہے وہ page 143 پہ یہ one tail test کی example ہے اس کی اندر بھی پڑھ لیتے ہیں ہم random sample of 100 observations from a population known to be non normal shielded to the sample mean x bar 182 x bar ki value یہ ہم نوٹ کر لی اور capital s کے رہے اس نے with notation دیا ہو یہ sample کا capital s care ہے sample custom variance ہے تو وہ ہم نے یہ note کر لیا اور اس کا under root کے ساتھ ہم نے یہ under root دے لیا تا کہ آگے ہم بھولا جائیں test the hypothesis that mu is less or equal to 180 اور alternate بھی اس نے دے دیا ٹھیک ہے less or equal to at most بھی بھول سکتے ہیں ٹھیک ہے at most 180 یہ دونوں hypothesis بھی اس نے بنی بنائی دی گی تو یہ symbol greater کا part جس میں آتا ہے h not کا symbol ہوتا h not کے اندر یہ hypothesis آئی گی اور یہ hypothesis h 1 کے اس کے بعد جناب علی z کا formula ہم نے لگایا چونکہ sigma square unknown تھا n 130 سے بڑا ہے تو ہم نے یہ formula لگا گئے یہ ہی formula جو ہم نے case 2 کا formula لگا گئے اس کے بعد ہم نے ساری values put کی تو ہماری calculated value 1.160 آگی پھر اس نے table دیکھا table میں 5% کو 1 table میں دیکھا ٹھیک ہے جی تو یہ table میں آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس level of significance 5% ہے اور اس کو ہم جب 1 table میں دیکھیں گے تو یہ value 1.64 ملے گی تو اس value کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا plus کے ساتھ اور ہم نے یہاں کہا تھا کہ اگر calculated value table سے بڑھی ہوئی تو h not reject ہوگا جب کہ اس وقت یہ نہیں ہو رہا ہے اس کے ulet ہو رہے ہم نے دیکھا گوھر سے calculated value table سے چھوٹی ہے 1.160 less ہے 1.645 سے اس کا مطلب ہے کہ اب decision ulet کہ ہمارا جو جو ہے اور conclude کیا accept کیا h not کو یہ یہ تھوڑا فالس ہے پلیز اس کو دیکھ لے جائے گا یہ والی acceptance ہو گئی ہے h not accept ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اس چیز کو یہ ٹھیک کا لیجی گا یہ pdf جب آپ کو بھیجوں گا تو اس میں یہ بلکل اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنا جو ہمارا last case ہے جو جس کے اندر ہم نے یہ check کرنا ہے کہ ہمارا sigma square unknown ہو and be less than 30 ہو ٹھیک ہے جناب تو اس کے اندر ہم نے ہمارا فارمولہ لگے گا وہ T کا لگے گا وہ ہی capital S بدل گیا small s سے اور یہ اس کے نیچے question mention ہے آپ کی book کے book کے کس page پہ اس topic سے related questions ہیں اس کا question ایک دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اور پھر ہم آگے دیکھیں گے کیا ہے سسلا page number 250 پہ جائیں گے یہ chapter different ہے ٹھیک ہے ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ہم topic wise چیزوں چیزوں کو کر دیں یہ تھوڑا ہمیں آسان ہوگا سمجھنے میں کیونکہ ایک topic کے جو questions ہیں وہ z کے z کے chapter میں پڑھے ہیں t کے t کے chapter میں پڑھے ہیں تو اگر topic specific ہو کے دیکھیں گے تو وہ چیز ہم آگے لیے سمجھنی آسان ہوگی اوکے اب یہاں پہ ہم سمجھنی ہوگی سمجھنی سمجھنی لوگوں کی ویلیوز دیوئے ہیں 10 سٹوڈنٹس کہہ لیں ان کی ہائٹس کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ دس ان کی ویلیوز ہیں اب یہ صرف سمجھنی دیا ہوئے دس ویلیوز دیوئے ہیں اس کے لابہ کچھ نہیں دیا ہوا اوکے ان دلائیت آئیت دوسرا سمجھنی پوپولیشن سمجھنی تو یہاں پہ اس نے simple مو equal to 66 ہم نے لکھ دیا کیونکہ یہ پوپولیشن کی بہت سمجھنی کوئی لیویز کوئی لیویز سگنی پتایا اس نے یہاں پہ دونوں ایک سمجھنی پوپولیشن کے انفرمیشن دی تو اس کے تائے جب question start کیا تو ہم نے پہلے تو given لکھے اور given میں سے ہم نے hypothesis بنہا لی equal to اور equal to call it ہوتا ہے not equal to تو یہ ہمارا two till test ہو گیا ٹھیک ہے جی پھر ہمارے پاس level of significance اب level of significance کے بعد ہمارا جو formula لگا وہ according to situation یہ t کا formula کیوں ہمارے پاس sample سب سے پہلے sigma یا sigma square unknown تھے اس کے بعد ہم نے sample پہ توجہ دی وہ ہمارا 30 سے کام تھا اس لیے ہمارا یہاں پہ t test لگے گا اب t test لگانے کے لیے ظاہرہ ہمیں ایک x bar چاہیے اور ایک mu چاہیے mu تو ہے x bar نہیں ہے وہ x bar ان 10 value سے نکل آئے گا یہ 10 values ہیں اور small s بھی انہی سے نکلے گا تو یہ ایک table کی form میں نے data دے دی ہے یہی 10 values یہاں پہ type کر دی اور ان کا submission اور submission x square ہر value کو square لے کے تو یہاں پہ ہم نے اس کا mean نکال لیا submission x over n to mean argya 67.8 اور یہ small s square وہی فرمولہ جو sampling میں بھی آپ نے پڑا تھا submission x minus x bar square اور n minus 1 اور اس کے بعد اگر آپ اس کو میں بڑا کرتا ہوں تھوڑا ساہر تاکہ view clear ہو جائے اور یہ اس کو اگر open کریں تو یہ اس کو یوں بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ یہ بہت پارٹ اس پارٹ سے کریں گے تو آپ کو دو تین column اور بنانے پڑیں گے اوپر table میں جو آپ کا time waste کرے گا تو بہتر ہے اس وقت ملے کو اس form میں use کریں تو submission x square کی value اور submission x یہ ساری values ہم نے یہاں پہ یہاں سے یہ جو values کے پڑ کی اور یہ ہمارے پاس small square نکلا 9.067 اسی stage میں اس کا ڈروپ لے کے 3.01 ہم نے find کر دیا تمام values یہ value یہ ہمارے پاس small s آ گیا یہ x bar آ گیا اور یہ mu 66 موجود ہے اس میں put کیا تو ہمارے پاس یہ t کی calculated value 1.19189 plus میں آ گیا ٹھیک پلاس ہم یہ لگایا کریں plus تاکہ آپ کی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے اس plus کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ہم ایسا اور reject کریں گے اگر t calculated greater یا equal ہوگی t table value سے ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں پہ greater کا sinus plus کی وجہ سے ہی ہے اب ہم جب t کا table دیکھیں گے تو t کا table تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے z کے table سے ٹھیک ہے جی اب t کے table میں آپ کے پاس یہ left side پہ degree of freedom ہوتی ہے ٹھیک اب degree of freedom اور اس کے اوپر یہ one tell two tell separate ہوا ہوا ہے جو level of significance ہے اور جو test ہے اس کے سامنے جا کے level of significance اور نیچے آپ نے left side سے degree of freedom کو دیکھ رہنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ value ہم نے کیسے دیکھئے اوکے تو ہمارا جو degree of freedom ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذہن میں رکھیں کہ t کے فرمولے میں جب تک ایک ایسے استعمال ہوگا اس s کا divisor ہی اس کا degree of freedom ہوگا تو اس کا divisor اس وقت n minus 1 ہے ٹھیک ہے جی اس کا divisor کیا ہے n minus 1 تو یہ degree of freedom t کا ہوتا ہے n minus 1 تو ہم نے جب اس کو table ہم نے کیا دیکھا یہ two tell test ہے تو t alpha by two یہ آپ ویسے لکھ لیں وہ دہ تو two tell ہے ہی موجود ہے برد لکھنے کا انداز یہ ہے کہ t alpha by two into degree of freedom تو alpha کا جو تھا ہم نے چونکہ ہمارے پاس یہ table ہی two tell کا موجود ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کا table موجود ہے تو ہم نے یہاں alpha کا alpha ہی لکھا اور ساتھ نیچے two tell test میں نے لکھ دیا تھا کہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ table میں جا کے ہم نے two tell test ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو بڑھا دیتا ہوں یہ two tell test یہ five percent level of significance اور یہ degree of freedom nine اس کے against جا کے جب ہم نے یہ value دیکھی تو یہ ہمیں two point two six two value موجود ہے اور exactly یہی value یہ یہاں پہ آپ کو two point two six two value موجود ہے اسی طریقے سے comparison کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہماری calculated value table value سے تو less آ رہی ہے یہاں کہا تھا کہ اگر greater ہوئی تو reject کریں گے تو یہ یہاں پہ یہ value less آ رہی ہے تو اس کا مطلب اب rejection نہیں ہوگی بلکہ acceptance ہوگی اور یہاں پہ ہمارا h not geo accept ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس population کا mean 66 ہے ٹھیک ہو گیا جناب تو یہ ہمارے پاس ایک example تھی ایک اور example ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ example 18 point four example ہے پہ 251 پہ ٹھیک ہو گیا اب اس میں وہ کہتا ہے کہ ان ایک اس ایک ایک ہے سمپل سروے six estimates were made to the of the same mean when the population mean become known the following errors were computed یہ senator ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہیں ہے تو n equal to six ہو گیا ٹھیک ہے جناب انہی لائنز پہ hypothesis بنی total test ہوا alpha level of significance 5% آپ نے وہی t کا فرمولا لگایا ہے جو case 3 کا فرمولا بنتا ہے اسی طریقے سے اس نے data کی لائن اپس نے example کی لائنز پہ ہی چلتے ہوئے یہ x کی values ہیں اس کا sum آگیا ظاہر ہے کچھ plus ہے minus ہے sum change ہو جائے گا اس حساب سے sum بنے گا x کا square لے لیا یہ ہر value کا square لینے کے بعد یہ sum آگیا اسی طریقے سے mean find کیا اور smallest find کیا ٹھیک ہے جی اور تمام values put کرنے کے بعد ہمارے پاس t کی calculated یہ آگئی اب یہ t کی calculated value آنے کے بعد ہم نے اس کے بعد table دیکھا table میں اسی طرح اب degree of freedom 5 پہ ہم نے دیکھنا ہے degree of freedom 5 پہ اگر ہم value دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں یہ degree of freedom 5 ہے اور یہ value 2.571 ہمیں 2 take میں میر رہی ہے تو یہ 2.571 value مل گی اسی طریقے سے comparison کیا تو calculated value table سے چھوٹی ہے تو h not reject جو ہے وہ نہیں ہوگا ہے accept ہو جائے گا اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو error values کی population تو اس کا mean zero ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ ہمارے پاس جو ابھی تک ہم نے چیزیں دیکھیں اس کو ہم recall کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ اگر ہمیں sigma یا sigma square known ہے تو ہم z test یہ formula لگائیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہمیں sigma یا sigma square unknown ہے تو اس کے مطابق ہم n کو دیکھیں گے n 30 سے بڑا ہے تو z لگے گا n 30 سے چھوٹا ہے تو پھر t کا فرمولہ لگے گا اور یہ ساری ہم نے examples one by one کی اس کے بعد end پہ ہمارے پاس next lecture میں انشاءاللہ ہم difference of two means کی hypothesis testing پڑیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ z or t test کیسے لگایا جاتا ہے اور کچھ related ہم examples بھی کریں گے ٹھیک ہے یہ book کے میں نے questions آپ کو اس pdf کے اندر میں نے image لے کے ڈال دی ہیں جو آپ کو pdf ملے گی تو انشاءاللہ اللہ next lecture میں ہم اگلا topic پڑیں گے آپ meanwhile ان questions کو کریں جو میں نے book کے آپ کو دیئے ہیں اور جب ہمارا online session ہوگا ہم اس کے اندر انشاءاللہ اللہ ان چیزوں کو اور بھی discuss کر لیں گے ٹھیک ہے جناب thank you so much thank you so much allah peace